موسیقی سبحان اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران جن جن معمولات کو مفتی صاحب اختیار کیا ہے اس کی کچھ جھلکیاں اور اشارہ انعیت فرمائیں تاکہ ماحول جو ہے وہ اور رنگ و نور کا مظہر ہو جائے سبحان اللہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو چادروں میں ملبوس عرفات کے میدان میں نصیب فرماؤں گے اور سوہ لاکھ صحابہ اور بعد روایات میں ایک لاکھ پنتالیس ہزار اس وقت صحابہ آقا علیہ السلام کے گرد یوں دیوانہ وار گھومتے تھے جیسے شمعہ کے گرد پروانے ہو گئے تو اس دن تو عرفات کے میدان کو بھی حج نصیب ہوا گئے آئے آئے حاج کو بھی حاج نصیب ہوا گئے آئے 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 آج کا حاج بھی حزدی دن ہوا ہے آئے جب جز دن حضور علیہ السلام امیر الحجاج ہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عرفات میں میدان میں جو عقا علیہ السلام نے حاج کا حاج تک دیا ہے چونکہ آپ کے عیات پاک کا وہ آخری حاج تا ہے اسی لئے اس کو حجت الودا کہا جاتا ہے حضور عرفات کے میدان میں جب تشریف لائے تو مسجد جو ہے مسجد نمرہ اس کے قریب آپ کا خیمہ مبارک لگا آپ کچھ دیر وہاں تشریف فرما رہے اور دعائیں کرتے رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی حیات کی سب سے بہتر دعا رفات کے میدان میں مانگی اللہ بھائی بھائی سبحان اللہ یعنی وہ کریم ہستی جن کی ہر دعا اجابت کا نوازہ پار کرتی ہے وہ خود فرما رہے ہیں اور پھر پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام اپنی مبارک کو اٹنی پر ناکہ مبارک کا کسوہ اس پر آپ سوار ہوئے رونک افروز ہوئے اور جبل رحمت پہ تشریف لائے جبل رحمت پہ آپ نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے انسانیت کا منشور آزم کہا جاتا سبحان اللہ اب وہ اس میں ایک اور بات خاص ایک اور جملے کا بہت لطف لیں گے ارشاد ہو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم دیکھ رہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اٹنی کی دونوں رکابوں میں پاؤں رکھ کے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا یعنی رکاب میں پاؤں اٹنی پہ بندہ کھڑا ہو اور کھڑا ہونے والا شب اثرہ کا دولہ ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور الودائی خطبہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو فرما رہے ہیں کہ شاید آپ کے اور میری آخری ملاقات ہو اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تر تعلیمات ارشاد فرمائی جو آپ فائنلی دینا چاہتے تھے اور پھر اس کے بعد جب خطبہ کی تکمیل ہوئی ہے جبل رحمت پر اسی مقام پر یہ آیا کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دی یعنی حضور نے بھی آخر میں جو ارشاد فرمانا تھا وہ فرما دیا اور اللہ نے فائنل خطاب اللہ نے فرمایا آپ دین مکمل ہو گیا کیا کنکلود ہو گیا آئے سب کچھ فائنل ہو گیا اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا تمہارے لئے اب یہ آیا کریمہ جب نازل ہوئی تو اس آیا کریمہ کے نزول پر میرے نبی نے صحابہ اکرام کو مجدہ جان فضا سنایا فرمایا صحابہ تکمیل دین کا مجدہ جان فضا آ گیا ہے اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جا رہے تھے اور ایک یہودی سے آمنہ سامنا ہوا تو اس نے یہ کہا کہ عمر پاک کو کہا کہ تمہارے کتاب میں ایک آیت نازل ہوئی ہے اگر وہ ہمارے دین ہمارے دھرم ہماری کتاب یا ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے عید بنا لیتے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان میں کہاں بیٹھے تھے کس پوزیشن میں بیٹھے تھے اور فرمایا وہ دن ہمارے لیے ڈبل عید کا دن ہے تم کوئی کی ایک ہی مناتے ہمارے لیے تو ڈبل عید کا دن ہے عرفہ کا دن بھی عید ہے نزول آیت کا دن بھی عید ہے اور بعض شارہین نے کہا ایک جملہ لے لیجئے بعض شارہین نے کہا کہ ٹرپل عید تھی کیونکہ وہ جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کا دن بھی عید عرفہ کا دن بھی عید اور نزول آیت کا دن بھی عید اور آخری جملہ یہ کہ جس دن قرآن کے ایک آیت نازل ہو وہ دن اس قوم کے لیے عید بن جاتا ہے تو جس دن میں آیت اللہ ہل کو برات شریف لائے وہ آمنہ کا لال وہ دن امت محمدی اللہ صاحب السلام کے لیے کتنی بڑی عید ہوگا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو بھی روکنا چاہتے ہیں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے جی سبحان اللہ مفتی صاحب قبلہ نے جس جملے پر اختتام فرمایا اس کے بعد یہی کہنا بنتا ہے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام ہم فقیروں کی سروت پہ ہم یہاں داتا کی نگری لاہور میں بیٹھ کر اس محول کا لطف اور نور کشید کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے شہر میں بیٹھ کر اللہ اکبر وہاں آج نورانیت کی برسات کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر ڈاکس اب قبلہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ صدیوں سے جاری ہے حضرت علیہ السلام کی بیست سے پہلے بھی یہ سلسلہ جو تھا مبارک یہ روایت چلی آ رہی تھی تو یہ غلافی کعبہ کی تبدیلی کی حوالے سے بھی ہمیں کچھ آثار اور روایت بتائیے تاکہ اس حوالے سے بھی ہمارے علم بھی اضافہ ہو اور اس پرنور روایت کے بارے میں آگہی ہماری بڑھے بہت شکریہ سب سے پہلے میں مفتی صاحب نے جو گفتگو جس لیول پر لے گئے ہیں میں علامہ کا ایک شیر ارشاد ان کی نظر کرتا ہوں تاکہ یہ گفتگو پیک کو پہنچ جائے بسم اللہ اور جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا شیر پڑھ کے علامہ کہتے ہیں مرد مومن راہ محمد ابتداست آئے آئے اللہ اکبر مومن راہ محمد انتہا آہ اللہ اکبر مومن کی ابتدا بھی حضور کی ذات اور انتہا بھی وجہ تخلیق کائنات بھی حضور ہیں اور روز محشر وجہ شفاعت اور وجہ مختش بھی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا سبحان اللہ یہ جو خلاف کعبہ ہے پہلی بات تو یہ ہے اس میں جو لوگ مختلف چیزوں کے اوپر انگوشت اعتراض جو ہے وہ دراز کرتے ہیں انگوشت نمائی کرتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کچھ چیزیں تفخیم کے لیے ہوتی ہیں شان کے اظہار کے لیے بلکل ٹھیک ہے انہی میں سے ایک کعبت اللہ کا خلاف ہے اب اللہ کے گھر کو خلاف کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک لیکن اس کی عظمت ہے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہر ایک کا مختلف انداز ہے بلکل صحیح اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اس کا واقعہ تاں مختلف انداز رہا کبھی یمنی کپڑا آتا رہا کبھی یمن سے کبھی مصر سے کبتی کپڑا آتا رہا صحیح کبھی چمڑے کا غلاف اور پھر مختلف چیزوں کا امیختہ ایک غلاف بنایا جاتا تھا یہ بھی ہوتا تھا جس کو جتنا حصہ ملتا تھا وہ کپڑا لے آتا تھا ڈال دیتا تھا اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا بلکل ٹھیک ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے یمن سے کپڑا آیا اس کا غلاف آپ نے چڑھایا کعبت اللہ کے اوپر اس کا احتمام فرمایا پھر خلفائر آشدین کا زمانہ آیا سفید غلاف کا تذکرہ ملتا ہے ٹھیک ہے اس غلاف کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا جاتا تھا یہ بلکل ٹھیک اس کے بعد یہ چلتا رہا سلسلہ سرخ کا سبز کا پھر زرد رنگ بھی سفید رنگ بھی یعنی یہ کیفیات جو ہے وہ بدلتی رہی ہیں یہ پوری کی پوری تاریخ ہے پھر آل سلجوک نے ہم سنتے ہیں ملتا ہے کہ انہوں نے پہلے زرد رنگ تھا اس کو نافذ کیا پھر بالآخر میں پڑھ رہا تھا اب باسی ایک خلیفہ تھا ان ناصر اس کا خطاب تھا تو اس نے سیاہ رنگ جو ہے وہ شروع کیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ سیاہ رنگ گیا یعنی یہ ساری روایات موجود ہیں موجود اس میں توسو ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے اس میں توسو ہے اس میں گھٹن نہیں ہے اس میں بسط ہے دیکھیں نا جو چیز بھی اللہ کی طرف منصوب ہو جائے نا حاجی ہیں دویوف الرحمان ان کو شائر اللہ میں شامل کیا گیا ہے اللہ کے مہمان ہو گئے مہمان ہو گئے اور اللہ کے شائر میں شامل ہے یعنی حاج جہاں جہاں حاج کے مناسق ادا ہوتے ہیں وہ بھی شائر اللہ میں ہیں صفا مروہ منع مضرفہ اچھا پھر یہ بھی فرمایا اللہ نے جو اللہ کے شائر کا احترام کرتا ہے یہ ہے دلوں کے تقوی کی علامت تقوی تو وہ ہے جو روح سے پھوٹے جو دل سے پھوٹے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے تو ایک تو وہ ہو گیا پھر تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جانور بھی اگر اللہ کی طرف منصوب ہو جائے اللہ نے انہیں بھی شائر اللہ قرار دی کیا بات ہے جانوروں کو یہ بھی اللہ کی نشانی بن گئے نشانی بن گئے قربانی کے جانور ہے جس طرح حاجیوں کے احترام ہیں اسی طرح جانوروں کا بھی احترام ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے وہ قربانی کے جانور ہیں پھر جانور بھی اگر اللہ کی طرف منصوب ہو جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے اور جب امتِ محمدیہ کا کوئی فرد اللہ کی طرف منصوب ہوگا اس کا کوئی احترام نہیں ہوگا اس حسن تقویم کی قسمت کے کیا کہنے اس کی عظمتوں کے کیا کہنے اگر حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہیں وہاں وقت کا نبی دعا کرتے ہوئے پایا جائے اے جناب اضاکریہ اپنے لخت جگر کے لیے جہاں امت محمدیہ علیہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عاشق بیٹھ کر دیوانہ بیٹھ کر ولی بیٹھ کر کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کا بھی احترام ہوگا اس لیے اس میں جو توسو ہے اس توسو کو برقرار رہنے دیا جائے اپنی عزت کیوں کم کرتے ہیں آلہ ظرفی ہی اچھی ہے اللہ نے اگر عزت بڑھائی ہے تو اس کو بڑھائیں لیکن جو چیزیں جہاں ہیں ان کو وہاں رکھا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کی جتنی تقریم بنتی ہے اس تقریم کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا اس لیے کہ انسان مصرف المخلوقات ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو وہ تو بجا طور پر کہہ سکتا ہے اللہ میں نے کہا ہے نہ کر تقلید ہے جبریل میرے جذب و مستی کی کتنہ آسان عرشیوں کو ذکر و تسبیح توافہ ہولا یہ تو وہ مقام ہے میرے گلو میں ہے ایک نغم ہے جبریل آشوب سنبھال کر رکھا ہے جسے لا مقام کے لیے تو یہ عزمتیں ہیں تو جس کی جو عزمت ہے اس کو بھی مانے اور جہاں جہاں عزمت موجود ہے اس کا اطراف کرے اور جو جو اللہ نے رکھی ہیں انہوں کو تو ہم دل سے مانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں روفی صاحب قبلہ ایک فرمائش آپ کی خدمت میں ہے روف کو روف کی فرمائش ہے ہمارے حاجی صاحب کا خیر مقدم ہے بلکل وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ لائیو ٹرانسپیشن میں شامل ہیں اللہ ان کے صحت اور آفیت کے ساتھ سلامت رکھے پوری فیملی کی ہماری پوری ٹیم کی خیر ہو اور یہ سارا وسیلہ حاجی صاحب کی نسبت سے ہے کہ ہم فقیر ہر سال ہر خیر کی مجلس کا سیرہ اور نکتہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ ہمارا وسیلہ بن جاتے ہیں کعبے کی رونک کعبے کا منظر یہ حاجی صاحب نے ابھی فرمائش کے لیے کہا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیے ہمیں ہر وقت خوشی ہوتی ہے حاجی صاحب جب آپ ہمارے ساتھ لائیو ٹرانسپیشن میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ حوصلہ فضائی کا ایک نیا سامان ہے اور محبتوں اور دعاوں کا ایک جہان ہے جو آپ کی وجہ سے آباد ہو جاتا ہے کعبے کی رونک کعبے کا منظر آئیے کلام پیش کرتے ہیں رنگ و نور کا ایک نیا جہان آباد کرتے ہیں رفی صاحب کی بلا اللہ اکبر کے ساتھ ہی لبائک اللہم لبائک نغمہ پکار گئے ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے یوم العرفہ کی خصوصی ٹرانسپیشن سال 1445 ہجری کے حج بیت اللہ کی لائیو ٹرانسپیشن میں دنیا بھر کے ناظرین خودم ہے رنگ و نور سے نکھت سے آباد یہ ٹرانسپیشن ہے ایک عجیب جہان ہے کیفیات کا جو آج یہاں آباد ہے حج بیت اللہ کی اس لائیو ٹرانسپیشن کے ساتھ کے گفتگو کا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب کی بلا سے مفتی صاحب کی بلا میدانِ عرفات کی جو تاریخی اور جغرافیائی حصیت ہے وہ بڑی مسلمہ ہے اور ایک پورا جہان ہے ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس اعتبار سے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھی کچھ بولٹس جو ہیں آپ ارشاد فرمائیے دیکھئے ایک تو یہ مکہت المکرمہ کے جنوب مشرق میں تقریباً بیس کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے قابط اللہ سے بہتر اور جبلِ رحمت کے دامن میں سارا جو میدان ہے وہ عرفات کہلواتا ہے سبحان اللہ اور اس پورے میدان میں کسی ایک جگہ پر بھی چند گھڑیاں ٹھہر جانا یہ حج کا رکنِ آزم ہے یہ وہ کوفِ عرفہ کہلواتا ہے اب اس کے حوالے سے کئی روایات تو یوں بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نساق لیا تھا وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ بِمْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشَادَهُمْ وَأَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ یہ روزِ عزل جو میساق تھا دی یہ جو عالمِ حرما کو بنی آدم کی قرآن کے الفاظ یا اِذَا خَذَا رَبُّكَ بِنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ کہ بنی آدم کو ان کے آبا کی پشتوں سے نکالا اللہ نے روحوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تو انہوں نے کہا بلا یہاں بھی ایک بڑا پیارا لطف نطیف نکتہ ہے شیخِ محقق حضرت شیخ عبدالعاق محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے مدار جو نبوہ شریر میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اول و آخر ہیں وَلَوَلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ نگاہش کو مستی میں وہی اول وہی آخر تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی اولیت کی ایک جہت یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اللہ ستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب کی روحیں خاموش تھیں سب سے پہلے بلا آپ کو اور میرے آقا کی روح نے فرمایا آہا آہا آقا علیہ السلام کی روح مبارک نے کہا بلا آہا 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 بلا کیوں نہیں بلا کا مناہ کیوں نہیں آہے آہے سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی روح مبارک کی آواز پر لبے کہتے ہوئے اقتداء کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام کی روحیں اور پھر صلحہ کی روحیں اور پھر تمام بنی نو انسان کی روحیں پکار اٹھی بلا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے تو بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ مساق میدان عرفات میں ہوا اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو روز قیامت جو حشر کا میدان ہوگا وہ عرفات سے شروع ہوگا اور یہ پورا ایریا جو ہے یہاں میدان معاشر قائم ہوگا اللہ وکر اور پھر عرفات کو عرفات اور یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے آپ نے کہا نا کہ اس کی جغرافیائی احسیت اور اس کی اہمیت تو اہمیت کے لیے تو سب سے بڑی بات سب سے بڑا جملہ ہمارے نزدیک بینگا مسلم اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ حج کا رکنے آزم چوکے یہاں ادا ہوتا ہے اور اس سے بھی اگلی بات روحانی بات کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں لہذا ہمارے نزدیک تو اس کا ایک ایک ذرہ سنگریزہ وہ سارا مقدس ہے محتبر ہے محترم ہے اور پھر عرفات کے میدان میں چونکہ عرفہ پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات بھی اسی سے بنا ہے اور وہ رکس ابن ابھی تین چار روایات بیان کر دی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی دی تھی اور جس کی یاد آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رہ گی اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آج ہم جانور زبا کرتے ہیں تو کیا سطر شہری کی کیفیت ہوتی ہے تو خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے نور نظر لختے جگر کی گلے پر چلی چلا رہے تھے تو پھر وہاں کیا محول اور کیا کیفیات ہوں گی اور اس میں بھی ایک جملہ اور لے لی دیئے اس طرح کا پہلے میں نے عرض کیا ہمارے لیے عزاز اور شرف کی بات یہ ہے کتنا بڑا ہمارے آقا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں لاکے کھڑا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آقا ماہ حضہ الاداحی یہ قربانیہ ہے کیا یہ قربانیہ کیا ہے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت ہیں یہ حضرت عیو رحیم علیہ السلام کی سنت ہیں یہ تو definite ہیں ہی ہیں لیکن شرف کیا دیا اپنے غلاموں کو فرمایا سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تمہارے باپ یعنی اس جملے کو کوئی سمجھے اس کی گہرائی کو یہ بڑی بات ہے کہ خلین اللہ علیہ السلام کو ہمارا باپ کہا جا رہا ہے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں تو ابراہیم کے بیٹے ہو ان کے لیے کائنات میں اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے اور نص حدیث آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا تین راتیں تو وہ چکے نو کو وہ بالکل روز روشن کی طرح پکچر آپ کے سامنے کلیر ہو گئی تھی ویسے تو کلیر ہی تھی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے جو میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا اس جمعہ کے لیے خطاب کے لیے تو ایک جملے کی طرف توجہ گئی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا نا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں یہ نہیں کہا میرے اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کہا یہ کہا میں نے خواب دیکھا ہے تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں پتا کیا کہا باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے اسماعیل عرض کرتے ہیں جو حکم ملا ہے اس پر عمل کر گزریے نا جو حکم ملا ہے اس پر عمل کر گزریے نا یعنی بیٹے نے بتایا کہ مجھے پتا ہے آپ کا خواب عام خواب نہیں ہے وہی ہے حکم ہے تو نبی کا خواب حکم ہوتا ہے عرفات کے میدان ہاں فیضان نظر تھا زندہ بانہ عرفات میں میں نے سنا ہے کہ جو فیملی کے لوگ کٹھے ہوتے ہیں حشر کے دن بھی وہ کٹھے ہوں گے ایسے ہی انشاءاللہ عرفات کے عرفات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے یعنی عرفات والے رشتے پکے رشتے ہیں ہم سب کو فیملی کے ساتھ جانے کی توفیق ہے موڑ کے رشتے نہیں ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہر اس کے ساتھ جس کے ساتھ ہم بروزِ معاشر اٹھنا چاہتے ہیں اللہ یہاں ہی کٹھا فرما دے تاکہ مہر لگ جائے رشتوں کی دائمیت کی جو سب در بھائی یہ موڑ کے رشتے نہیں ہے توڑ کے رشتے نہیں ہے دوکس اب کہہ رہے ہیں یہ موڑ کے رشتے نہیں ہے توڑ کے رشتے ہیں پکے والے سٹیمڈ یہ ریلیشنز ہیں دوکس اب کی بلا ایک اور بڑا جو ایک پوری انسانیت کے لیے ایک کٹیگوریکل ڈیکلریشن تھا وہ خطبہ حجت الودا کی صورت میں تھا یہ ایک عظیم چارٹر ہے انسانیت کے لیے اس سے بڑا آئین کوئی نہیں اس سے بڑا قانون کوئی نہیں اس سے بڑا آج تک ذابطہ حیات کسی شخصیت نے عزل کی تاریخ سے ابتک نہ دینا ہے نہ دے گا یہ تخصص ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی رسمیں بڑی جہالتیں بڑی کجیاں بڑی کتاہیاں اس دن آقا کریم نے اپنے مبارک پاؤں کے نیچے روند گان لی تھی خطبہ حجت الودا ارشاد فرمانے کی صورت میں تو اس نورانی خطبے کی چند جھلکیاں چند اشاریے چند مظہر تاکہ ہمارا سینہ روشن ان باتوں سے خطبہ حجت الودا کو ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں ذکر کیا خصوصاً صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں اسے انسانیت کا منشور اعظم کہا ہے کیا کہنے انسانیت کا منشور اعظم منشور اعظم کہا ہے The Grand Manifesto of the Humanity Humanity اس میں کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے درست وہ تھی جاہلیت کی قدریں اللہ اکبر ان کو پامال کیا گیا یہاں میں اس کو تھوڑا سا میں کھولنا چاہتا ہوں بالکل صحیح یہ ضرورت ہے اس موقع پر روشن خیالی کا لفظ استعمال ہوتا ہے انلائٹنمنٹ کا یہ جو ہے نا روشن خیالی مغرب کی روشن خیالی یہ تو انقلاب فرانس سے شروع ہوئی ہے یعنی سترمی صدی کے بعد سترمی صدی دو اڑھائی سو سالس کی عمر ہے اور ہماری روشن خیالی تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس کا مطلب ہے ہم موڈرن ہیں ہم اپ ڈیٹڈ ہیں اپ ڈیٹڈ ہیں یہ کامپلیکس امت مسلمہ کے ہر فرد سے ہماری یوت کے دماغ سے نکلنا چاہیے کہ مغرب جو ہے وہ موڈرن ہیں ہم بیک ورڈ ہیں نہیں ہم موڈرن ہیں میں ارز کرتا ہوں اس کو پھر ہم روشن خیال اس لیے ہیں کہ جہلیت کی ساری قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالی بلکل صحیح اس میں عدم مساوات تھا اس میں ظلم تھا اس میں انتقام تھا اس میں نفرت تھی اس میں بغض تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شرک تھا نفسانی خواہشات ہیں صفلی جذبے ہیں یہ میں ارز وہ ارز کرتا ہوں ساری تفصیل ہے دوسرا جو روشن خیالی کا فرق ہے بیسک میں ارز کروں کہ مغرب کی روشن خیالی کی بنیاد انسان کی بے لگام خواہشات کے اوپر ہے بڑی قیمتی بات ہے ان کے قوانین انسانوں کی خواہشات پر بنتے ہیں وہ صبح صبح اگر مرد فیل کرے تو وہ مرد بن جائے شام کو وہ عورت لگے اپنے آپ کو تو عورت بن جائے یہ ان کے قانون میں گنجائشیں موجود ہیں اس میں ہمجنس پرستی بھی جائز ہو سکتی ہے اس میں شراب بھی جائز ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ سروشن خیالی کو فالو کرتے ہیں اس کا نور وہی سے آتا ہے سبحان اللہ اس کا نور رسول اللہ کی سنت سے آتا ہے کتنے مزے سے علامہ نے کہا تھا وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برک و بخارات یہ حقیقت ہے تیسرا نکتہ جو بڑا اہم ہے روفی صاحب یہ سپیشل کون سی جاہلی قدریں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں میں پامال کی تھی شرک تھا درست غور سے ضروفی صاحب میں آپ کی نظر کر رہا ہوں دوسرا نسل پرستی تھی بلکل چھیک ریشنالیزم چھیک ہے تیسرا شراب تھی بلکل صحیح جوا تھا چوتھا سوت تھا اللہ اکبر اور بےہیائی اور زنا تھا چھٹا اور ساتھوہ ہم جنس پرستی تھی یہ ساری قدریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دی تو مغرب کی کون سی روشن خیالی کی قدریں یہی تو ہیں ہوئے 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 وہ جاہلیت کی قدروں کی طرف نہیں جا رہا اللہ اکبر بلکل صحیح فرمایا یہ ساری جاہلیت کی اکدار ہے جس میں مغرب ہمیں گھسیٹنا چاہتا ہے ہوئے 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 کسی نے تفسرہ کیا تھا کہ مغرب ایک بہت اچھا بیوٹی پارلر ہے جو جاہلیت کو بھی تہذیب بنا کر پیش کرتا ہے وہ بیوٹی پارلر ہے جو جاہلیت کو تہذیب بنا کر پیش کرتا ہے یعنی اس سے بڑی جاہلیت کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے آقا نے رد کی ہیں چیزیں رد کی ہیں جو مردود ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چودہ سو سال پہلے کی مردود وہ ان کی محبوب اور مرغوب ہیں اور یہ جاہلیت کی قدریں نہیں ہیں کہ دنیا میں چالیس ہسار سے زیادہ غزہ کے مظلوموں کو کاٹ دیا گیا ہے ان کے اعذاب بیچے جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور جاہلیت کیا ہو سکتی ہے اللہ اکبر کبیر علمی طاقتیں کیوں خاموش ہیں جو کچھ دنیا میں ناانصافی ہوتا ہے اور جو ہوتی ہے اور جو کچھ سود کا نظام ہے آپ دیکھیں اسلام کے معاشی نظام میں اور سود کے معاشی نظام میں بیسک فرق کیا ہے کہ قرض پر معیشت کی بنیاد نہیں رکھی جاتی بڑی بات ہے قرض تو عقد تبرو ہے قرض تو ذرہ تعاون ہے قرض تو گرے ہوئے کو اٹھانے کے لئے ہے قرض تو اللہ کو قرض حسنہ دینے کا نام ہے اللہ اسے قرض حسنہ قرار دیتا ہے کہ میرے محروم لوگوں پر جو ہے وہ تم کرو اور وفی اموالہم حق اللہ سائل والمعرو ہم اس دین کو مانتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ تمہارے اموال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی یعنی جو میرے پاس ہے اگر میں صحبہ حیثیت ہوں میں اس کا مالک نہیں ہوں مالک وہ ہیں جو حق دار ہیں اللہ تو یہ پہلو اس وقت جو مغربی معیشت اور حجت الودا کے روشنی میں کہ معیشت کی بنیاد کرز پر نہیں رکھی جاتی ہے ہماری ساری معیشت کی بنیاد کرز پر ہے اور پھر اس کرز پر سود دیتے ہیں اور مزید کی بات ہے جب ہمیں کرزہ مل جاتا ہے تو ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں شکر ہے پاکستان پاہو پہ کھڑا ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اللہ نے جنگ کرتے ہیں آپ کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں سبحان اللہ کیا پرلوت سیکمنٹ ہے مفسی صاحب نے میدان عرفات کی جگرافی حصیت بیان کی اور ڈاکس صاحب نے بہت اچھے طریقے سے واضح انداز میں بتایا میں بس دو جملے عرض کر کے روفی صاحب کے کلام کی طرف جاؤں گا آج کا دن یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ہم احساس کم تری سے نکلیں انفیریورٹی کامپلیکس سے نکلیں اور یہ مان لے جان لے پہچان کر لیں تیقن اختیار کر لیں کہ موڈرن ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے لگ کر یہ برکت ہمیں حاصل ہے ہم بیک ورڈ نہیں ہیں ہم موڈرن ہیں ہماری تہذیب موڈرن ہیں ہماری ساری کی ساری شریعت موڈرن ہیں ہمارے زابطیں موڈرن ہیں جو جہالت تھی پرانی چیزیں تھی اور جو بیک ورڈ چیزیں تھی وہ ساری تو رسول اللہ نے ہجت الودا کے خطبے کے دوران خود دفن کر دی تھی اور ان کو پامال کر دیا رون ڈالا تھا اپنے مبارک قدموں کے نیچے آج کا دن یہ اعلان کرتا ہے کامپلیک سے نکلیں رسول اللہ کے سچے غلام بنیں اور بڑا یقین اور بڑی غلامی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں یہ بات تقاضہ کرتی ہے کلام شامل کریں اور اپنے جذبوں کے لیے ہم محمیز کا کام اختیار کریں خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا میری زندگی سے اندھیریں مچا دے اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے مجھے بندگی کا سلی کانا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں سنو آنسوں کی سبھی ارت جائیں تیرا شکر مولا کہ تُو نے بلایا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں لیے دل پہ گہرا ندامت کا سایا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا خدا یا میں حاضر میں حاضر خدا یا سبحان اللہ رفی صاحب آپ تلبیہ نشر فرمائیے ہم وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لبائک لا شریک لگا لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لگا لگا لبائک اللہم